بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لغوی معنی کے عطبار سے خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے اس کو بھی اخلاص کرتے ہیں اور خالص غیراللہ کے لیے کیا جائے اس کو بھی اخلاص کرتے ہیں لیکن اسطلاح شریعت میں اخلاص کا لحظ استعمال ہوتا ہے جب اللہ کے لیے خالص کو کام کیا جائے اور ظاہر ہے کہ آج ہم اسطلاحی معنی پر گفتو کریں گے کہ نیت کو خالص کر کے یعنی خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کو اخلاص نیت سے تعبیر کرتے ہیں اور اخلاص نیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ بیج ہے بیج جتنا زیادہ امدہ اور عالی ہوگا فصل اتنی عالی اور امدہ ہوگئے گی اور بیج جتنا ناقص ہوگا تو فصل بھی اتنی ناقص ہوگئے گی تو گوہ ہے کہ اخلاص نیت کی جو مثال جو ہے وہ نیت کی مثال تو وہ ہے یعنی بیچ کی ہے اور اس میں جو فصل ہو گئی ہے اس کی مثال عمل کی ہے عمل کی ہے تو عمل جب انسان یہ کرتا ہے تو اس نیت اس پر بیس کرتی ہے کہ یعنی نیت جتنی خالص و عالی ہے عمل بھی اتنا عالی اور امدہ ہوگا اور اگر نیت خراب ہے تو ظاہر عمل بھی اللہ کی نظر میں خراب ہوگا یہی وجہ کہ اللہ کی رضا کی نیت سے اگر عمل کیا تو وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب دلاتا ہے اور اگر جو ریاقی نیت سے عمل کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا قرب نہیں ولی کہ اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے تو یہ اخلاص نیت اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کیونکہ نیت پر عمال کا دار و مدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی صحت اور قبولیت کا مدار نیت پر ہے کہ نیتیں جتنی خالص و عمدہ ہوگی اتنا ہی وہ عمل صحت مند ہوگا اور اتنا ہی عمل کے اندر قبولیت کی طاقت ہوگی لیکن اگر جو نیت کے اندر خرابی ہے تو اس کے اندر نہ تو صحت اس کی اچھی ہوگی یعنی بیمار عمل ہوگا اور نہ اس کے اندر قبولیت کی طاقت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو سکے اور تصویب سلوک جو ہے اس کی گوئے کہ بنیادی اخلاص نیت پر ہے ویسے تو پوری شریعت کی امور اور عبادات کی بنیادی اخلاص نیت ہے لیکن تصویب سلوک کے اندر جو ہے یہ نیت کا بڑا دخل ہے یہی وجہ ہے کہ ایک سالک جو ہے سالک جب سچی نیت کے ساتھ اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کے اعتبار سے اس کے لئے نسرت اور تائید نازل کرتا ہے اگر وہ طالب صادق ہے بالکل سچی نیت سے اس نے قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس راستے کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے کے اندر جد و جد محنت کرتا ہے اس لئے تذور سلوک کے اندر نیت کو سب سے پہلے رکھا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تصیح نیت کیونکہ سب سے پہلے پیر و مرسج جو ہے وہ اپنے سالک کی تصیح نیت کرتا ہے کہ نیت دروس کر لو یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین شروع میں لائے ہیں انہمال آمال بن نیات کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لہذا اپنی نیت کو صحیح کر لوگے تو اس کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ نیت ہی پر بیس کرے گی یہ ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر امین عمل ہی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو گویا کہ نیت انسان آلہ سے آلہ عمل کی کر سکتا ہے بھلے پریکٹیکلی جب عمل کرنے لگے تو عمل میں کتائی ہو جائے اس درجے کے عمل نہ کر پائے لیکن خالص اور آلہ نیت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نیت پر عجر و سواب عطا کر دیتے ہیں چہانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک جگہ پر قہد پڑ گیا تو اب بستی خالی ہوگئے لوگ جا رہے ہیں تو ایک بچار دھیاتی بھی جا رہا ہے تو اس نے بہت بہت ٹیلہ دیکھا ریت کا تو دیکھ کے دل میں نیت کی کاش اگر یہ آٹا ہوتا تو یہ اناج ہوتا تو میں اپنی بستی والا پر اس کو باڑھ دیتا لیکن افسوس کے نہیں ہے تو نیت یہ کی کاش ہوتا تو میں کر دیتا یہ نیت کی تو وقت کے پیغمبر کو فوراں وہی آگئی کہ اس دیاتی کو یہ خوشخبری دے دو کہ تیری اس نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے پورا ٹیلہ آٹے کا جو ہے اناج کا اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کا سواب لگ دیا اللہ اکبر یعنی ابھی ہم کیا نہیں عمل نیت ہی کی تھی اس کی نتیجے میں اللہ تبارک بتا ہوا جو سواب بتا کر اس لئے لکھا ہے علمہ نے اور جہاں حکمانے اور اولیاء کام بینے اور صوفیہ نے کہ بھئی آپ نیت تو یہ کر کے سواہ کرو کہ یار تاجد میں اٹھوں گا پھر نیند کا غلبہ نہیں اٹھے تو نیت کا جو سواب آپ کو تاجد کو مل جائے گا کسی نیک آدمی کو دیکھو تو نیت ضرور کرو کہ یار دیکھو جیسی یہ نیکیہ کر رہا ہے کاش میرے اندر بھی ایسی صلاحیت ہو میرے اندر بھی ایسی علمیت ہو تو میں بھی یار اس طرح اللہ کی بندوں کی خدمت کروں تو یہ نیت کر لے تو فرمایا کہ اس نیت کی قبولت ہو گئی روزے قیامت میں عمال نامے میں آئیں گے کہ جو اس نے کیے ہی نہیں وہ بڑا احران ہوگا کہ یار اللہ یہ کونسی کام میں تو کیے نہیں ہے میں تو تاجد پڑی نہیں میں تو یہ اشاد دین کا کام کیے ہی نہیں یہ کہاں سے آگئے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمایا کہ تو نے کیے نہیں لیکن تو نے کرنے کی نیت کی تھی اور نیت تو نے اتنے سچی کی تھی کہ میرے ہاں نیت تیری قبول ہو گئی تھی لہٰذا میں نے وہ عمل جو تیرے نام عمال میں لکھ دیئے تھے یہ ان کا عجر و ثواب ہے اس لئے اخلاصی نیت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہر عمل کے اندر انسان اخلاصی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس عمل کو آسان بھی کر دیتے ہیں اور امدہ کر کے اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ تو حضرت یہ تو پھر بنیاد ہو گئی اس سارے عمال کی عمال کی بنیاد ہو گئی موسیقی